اپر جلو بار مختدر علماء اہل سنت خصوصیت کے ساتھ صدر اجلاس ممبع اخلاص حضرت مولانا محمد محسن رضا صاحب قبلہ اشفاقی نازم اجلاس حضرت مولانا محمد حشن رضا صاحب قبلہ مصباحی جملہ ارباب منبر و محراب سامعین و سامعاب السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الفاتحہ الى حضرت روح نبی الامین المطین الكریر وصل اللہ تعالی على خیر خلقہی ونور عرشہی وزینہ فرشہی سیدنا محمد وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ وزریاتہ وآہل بیتہی وعلماء امتہی وولیاء ملتہی وشہدائی محبتہی برحمتک یا رحم الرحمن بحق لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم الحمدللہ الحمدللہ حمدا طیبا کثیرا مبارکا الحمدللہ حق حمده الحمدللہ منش الخلق من عدم ثم الصلاة علی المختار فی القدم امین تذکر جیران بذی سلم مزجت دمعا جرام مقلت بدم مولای صلی وسلم دائما نبدا علی حبیبکا خیر الخلق کلهم محمد سید الکونین والسقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب اللذی ترجا شفاعته لکل هولین من الاغوال مبتحب ثم الرضا عن نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان زل کرم والآل والصحاب ثم تابعین لهم اہل التقاو والنقاو الحل والكرم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضایا غاصل کرم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا اليها وجعل بينکم مودة ورحمة او کما قال اللہ تعالی فی القرآن الكریم وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ صَدَقُ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْأَمِينُ الْمَتِينُ الْأُمِّيُ الْكَرِيمُ الرَّعُوفُ الرَّحِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ الْمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِدِينَ وَالْآمِنِينَ وَالْمُطْمَنِينِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِينِ ہم پہ احمد کا حوصہ یا ہم پہ اشرف کا کرم سیدی مختار اشرف باصفہ کی واسطے اے اشرف زمانہ زمانہ مدلمہ درہائے بستہ رازے قرید کرم کشا سرورا شاہا کریما دستگیرا اشرفا حرمتِ روحِ پیمبر یک نظر کن سوئے ما معین الدین حسن علم پناہے بسوئے ما غریبا یک نگاہے پیرے پیران میرے میران شاہِ جیلان غصے پاک اک نظرداری برحال ما پریشا غصے پاک لی خنسط نطفی بہا حر الوبائی الحاطمة المصطفی والبرتلہ وابنہما والفاطمة بکار خیش حیرانم غصنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم غصنی یا رسول اللہ ندانم جست مل جائے ندارم جست ماوائے تئی خود ساز و سامانم غصنی یا رسول اللہ شہابِ کس نوازیکن طبیبہ چارہ سازیکن مریضِ دردِ عصیانم غصنی یا رسول اللہ رضایت سائلِ بے پر تُوئی سلطانِ لا تنہر شہابِ بہرِ ازین خانم غصنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الہی خیر گردانی بحقِ مصطفیٰ وابرتلہ وشاہِ جیلانی وشاہِ سمنانی ائیے اس مبارک اور مسعود محفل میں کچھ کہنے سننے سے پہلے اپنے اصلاف کے طریقے کے مطابق اپنے عشقِ رسالت کو بڑھانے کے لئے محبوبِ محبوبان سرورِ خوبان کائنات کے مختار حبیبِ کھردگار شفیعِ روزِ شوار انیسِ بے قسان چارہ سازے دردمندان شفیعِ مجرمان رحمتِ عالمیان یعنی ہمارے آپ کے سب کے آقا نبیوں کے امام رسولوں کے امام ساری کائنات کے آقا ایسا آقا جس کی آقایت پر سب کو اتفاق ہے ایسا امام جس کی امام پر نبیوں کو ناز ہے وہ محمدِ عربی ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہیں عالی جاہ میں جی لگا کر با آوازِ بلند درودِ پاک کا توفہ پیش ورمائیں پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا نبینا مہوانا وملجہنا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد صلاتا تنجینا بہا من جميع الاحوال والافات و تقضیلنا بہا جميع الحاجات و تطاہرنا بہا من جميع السجیات و ترفعنا بہا عندک اعلى درجات و تبلغنا بہا اقصر غایات من جميع الخیرات فی الحیات و بعد المماد انکا قریب مجیب الدعوات و انت على کل شئی قدیر طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی اسی سے ہوئی قوم دنیا میں بے اقتدار اپنی نہ سملو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانو نہ سملو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانو تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں وضع میں نصارہ ہو تو تمدن میں ہنود یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود شور یہ ہے کہ مسلمان ہو گئے نعبود سو شور یہ ہے کہ مسلمان ہو گئے نعبود ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو عالی عزت کے تین خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی اللہ رب العزت جل مجدہ القریب کا بڑا احسان ہے اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس رنگین دنیا میں بھی یہ موقع فراہم فرمایا کہ ہم اور آپ اللہ اور اس کی رسول کا اچھا ذکر کرنے کیلئے ایک مبارک محفل میں بیٹھے ہیں امام جلال الدین سیوتی فرماتے ہیں جس مبارک محفل میں اللہ کی رسول علیہ السلام و تسلیم کے اوصاف حمیدہ کا ذکر ہوتا ہے یعنی جس میں اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہیں مصطفیٰ کی فضیرتیں پیان کی جاتی ہیں احادیث طیبہ کے الفاظ کا مقوم یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے اس ذکر خدا اور ذکر رسول کی محفل کو اللہ کی رحمت کے فرشتے اپنے پروں سے دھاپ لیا کرتے ہیں اللہ رب العزت کے مقدس فرشتے اس محفل کو اپنے پروں سے دھاپ لیتے ہیں اب شامیانہ لگایا جائے چاہے نہ لگایا جائے ٹیٹ لگایا جائے چاہے نہ لگایا جائے مگر محفل اگر اللہ کے ذکر کی ہے تو فرشتے خود و خود اس کے لئے جنتی شامیانہ لگا دیتے ہیں اپنے پروں کے ذریعے شامیانہ بنا دیتے ہیں برادگانے ملت اسلامیہ ذرا صاف تصفر فرمائیں کہ اللہ رب العزت جللہ مجدہو کریم جب توفیق دیتا ہے تو انسان کس قدر جہر بلند پائیدگی پا جاتا ہے سب سے پہلے تو میں مبارک بار حضرت مولانا موسیل صاحب ربلا کو دوں گا کہ اس نوجوان اور فعال عالم دین نے اس قطعہ محبت میں وہ ماحول پیدا کیا ہے کہ جناب میں آؤں نہ آؤں علماء اہل سنت کا جب میں غفیر آپ کے ہاں آتا جاتا رہتا ہے اور شادیوں کے موقع پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یاد آپ اثرات تازہ کیا کرتے ہیں بانیے محفل کو مبارک بات کہ انہوں نے شادی کے موقع پر اس محفل کو سجایا ہے اور جو لوگ بھی سجا چکے ہیں یا جن کے سجانے کے ارادے ہیں میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے ایک زیادہ سا اصول ہے جناب اگر انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ جب سامنے والا ہمیں نہیں بھولتا تو ہم اس کو کیوں بھولیں مثال کے طور پر ہمارے آبان اگر بری جاتی ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ سامنے والے نے ہمیں پانچ سو دیا تھا یا دھائی سو دیا تھا ہم کو بھی اسی حصاب سے دینا ہے اگر اس نے پانچ سو دیا تھا تو ہم کو بھی پانچ سو دینا ہے اگر اس نے دھائی سو دیا تھا تو ہم بھی دھائی سو دیں گے اللہ ماشاءاللہ وہ چند لوگوں کو اللہ فراق دلی عطا فرماتا ہے تو ان کے دل میں چوڑائی آتی ہے کہ نہیں صاحب اگلے نے کچھ بھی دیا ہو اس کی محبت ہے اس کی حیثیت ہے مگر اپنے کو تو پانچ سو سے کم نہیں دینا ہے میں نے مثال اس لیے دی تاکہ آپ کی اور ہماری زندگی کا ایک اصول پتا چل جائے کہ جو ہمارے ساتھ جیسا کرتا ہے ہم اس کے ساتھ ویسا سلوک کرتے ہیں اگر کوئی ہمیں چائے پھلاتا ہے تو پلٹ کر ہم بھی اس کو چائے پھلانے میں خوش ہوتے ہیں اور اگر کوئی ہم پر خرچہ نہیں کرتا تو ہم اس پر خرچہ کرنے سے بھاگتے ہیں اگر کوئی صحیح طور پر دوستی نباتا ہے تو ہم بھی اس سے اچھی دوستی نبانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کوئی ہم سے اگر نفرت کا اظہار کرتا ہے تو پھر ہم اس سے محبت کرنے نہیں جاتے ہیں بات ایسی ہے بات یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اپنا مزاج بنا لیا حالانکہ حضور کی صیرت اس سے بہت اوپر ہے اسلام کا قانون اس سے بہت اوپر ہے میرے قریم نبی تو فرماتے کوئی تمہیں تھپڑ مارے تو تم اس کے لئے دعا کر دیا کرو اور اس پر اللہ والوں نے زندگی بھی گزاری ہے آپ سیدنا معروف کرخی کی زندگی پڑھیں گے ایک ایسی باوردہ برکتزاد ایک ایسا بے مثل و بے مثال والی جس کی قبر انور پر پیروں کے پیر میروں کے میر روشن زمیر قطب ربانی شاہ بازلہ مکانی گندیل نورانی محبوب سبحانی میر کبیر سرکار ابو محمد شیخ سید عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی المعروف غوث آزم جیلانی جس کی قبر پاک پر حاضر ہو کر چلہ کرتے ہو اس صاحب قبر کو معروف کرخی کہا جاتا ہے جس کے مقام تقوی کا معاملہ یہ ہو کہ اگر نائی جناب ان کی موچھیں قطر رہا ہے تو وہ اپنی لبوں کو چلاتے ہیں نائی کہتا ہے کہ مجھے دشواری آتی ہے میں آپ کی موچھیں برابر کیسے کروں آپ کے ہونٹ تو ہیل رہے ہیں تو جناب اس مردے کل اندر نے جواب دیا تھا جب تو اپنے کام میں مشغول ہے تو میں اپنی ڈیوٹی کو کن بھول جاؤ تیرا کام کے جی چلانا ہے میرا کام خدا کے ذکر میں زبان چلانا ہے برادرانِ ملتِ اسلامیہ یہ معروف کرخی ہیں مگر ان کے سامنے برات آ رہی ہیں شراب کے نشے میں لوگ نوبے ہوئے ہیں ناشتے تھرکتے خدا کو بھولے ہوئے ہیں شاید وہ مسلمان ہی نہ رہے ہیں اس طور میں بہرحال وہ ایسی قیفیت میں آ رہے ہیں کسی مریدِ صادق نے رسکیا حضور آپ بدعا کر دیں بیڑا گھر کھوچھا معروف کرخی سے کہا جس کی چوکٹ پر بیٹھ کر غوث پاک دعائیں کرتے ہوئے اس کی خود کی دعاؤں کی تاثیر کیا ہوئے معروف کرخی اس ذات کا نام ہے مگر تاہب منزلِ عشق میں تسلیم و رضا مشکل ہے جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے حضرتِ معروف کرخی سے کہا حضور دعا فرماتے ہیں بددعا فرماتے ہیں ان کا بیڑا خرق ہو جائے حضرتِ معروفِ پاک نے ہاتھ اٹھائے اور اٹھا کر کہا اے اللہ انہیں اس سے زیادہ عیش عطا فرماتے ہیں اس سے زیادہ عیش عطا فرماتے ہیں آمین کہے کے آج چہرے پہ پھیل لیا لوگوں نے کہا حضور ہم نے بددعا کیلئے کہا تھا آپ نے تو دعا کر دی ہم نے تو کہا تھا بددعا کریں کہ ناچرے والے پرباد ہو جائیں بے ہوش ہو جائیں مر جائیں آگ لگ جائیں حضرت نے کہا نہیں دعا کر دی میں نے تھوڑی دیر بعد لوگوں نے شراب کی بوتلیں پھینکیں اور پھیک کر سرکار معروف کرخی کی قدموں میں آ کر سب نے توبہ کر لیا لوگوں نے کہا بات سمجھ نہیں یا یہ ابھی تو ناچ رہے تھے آپ نے اور عیش کی دعا کی تو دعا قبول کیسے ہوئی ماجرہ کیا ہے تو معروف کرخی نے مسکورا کر فرمایا میں نے دنیا کے عیش کی بات نہیں ان کے آخرت کی عیش کی بات کی اور دعا کی تھی مولا ان کو اس سے زیادہ عیش عطا فرما دے پتا چلا ناچنا کھودنا عیش نہیں ہے کوئی اگر پندرہ سو کی جینس پہلے اور کہیں میں عیش کرتا ہوں نہیں ساپ عیش کرنا اس کو نہیں کہتے ماجرہ تو یہ ہے ساٹھ سال کی سندگی میں کوئی کتنا پھدک لے بالوں کو کتنا رنگین کر لے پینٹوں کو پھار لے چاہے چٹی پین کے گھومتا رہے جناب اس کی عشق کو اور اس کے لیول کو کبھی کوئی شریف انسان بلند پائد کی میں نہیں لاتا کیونکہ آرام سے اور عیش سے سندگی گزارنے کا مطلب یہ نہیں کہ کھانے کی ساری چیزیں موجود ہو آپ سیٹھوں کو پلٹ کر دیکھیں ان کے ڈائننگ ٹیبل تو پھلوں سے بھرے ہوتے ہیں مگر ان کے پاس پرہیز کرنے کا چچھا اور پھرہ بھی موجود ہوتا ہے آپ کروڑ پتیوں کی اکاؤنٹ کی لیشٹ پڑھیں گے تو ان کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ وہ پورے محلے کی تاوت کر سکتے ہیں مگر ان کے پاس وہ پرچا بھی ہوتا ہے جس میں ڈاکٹر نے ان کو گوشت کھانے سے منا کیا ہوتا ہے عزیز آنے گرامی عیش اسے نہیں کہتے جو جناب پکھنے میں اچھا ہو پکھنے میں اچھا ہو پھر عیش ہے کیا تو امام اہل سنت نے کہا مصطفیٰ کے عشق میں خاک ہو جاؤ پھر پتا چلے گا عیش کیا ہے جو لوگ مصطفیٰ کے عشق میں خاک ہوتے ہیں ساہری طور پر تو ان کی زندگی جوپڑی میں گزرتی ہے مگر ویسال کے بعد امریکہ کا اوبامہ بھی ان کی چادن کی چوکھٹ پر چادر پیش کرتا ہے وقت کا منترے بھیکاری بن کر بیٹیاں مانگنے جس چوکھٹ پر جاتا ہے وہ مصطفیٰ کے در کا فقیر ہوتا ہے عالی دوترے کا سنو خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا چان کی اکسیر ہے ان فتر سونا نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت سبحان اللہ سبحان اللہ پتہ کیا چلا عیش اچھے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے عیش تو دل کے سکون کا نام ہے اور سکون کسی میڈیکل اس طور پر بکتا نہیں ہے غریب اگر ٹھیلہ چلا کے ٹھیلے پر سو جائے ٹھیلے کے امپر سو جائے تو بھی وہ سکون کی نینس ہوتا ہے منتری جی لال بتی نیلی بتی لگا کے بھی اگر ائر کنڈیشنز روم میں سو جائیں تو بھی ذہن میں اتنا وبال رہتا ہے ان سے گھوس لینا ہے ان کو راضی کرنا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا وہ کرنا ہے یہ کرنا ہے مگر عاشق کے تاہیدر ادھر کی بات مت کرو بس انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کھا عالی حضرت کے لئے دوسروں کی طرف جانے کی ضرورت ہی کیا بس مصطفیٰ تو مانو انہیں کو جانو نہ رکھا غیر سے کام جب ایسی زندگی گزاری تو ریزلٹ کیا آیا لِلَّهِ الْحَمْدُ میں دنیا سے مسلمان گیا لِلَّهِ الْحَمْدُ میں دنیا سے مسلمان گیا تو عزیز آنے کے رامی ارض یہ کر رہا تھا معروف کرخی سے کہا حضور عیش کون سا فرمایا میں نے اصل عیش کی بات کی ظاہری عیش کی بات تو نہیں کی میں نے دعا کی اللہ انہیں اس سے زیادہ عیش عطا فرما دے تو مطلب یہ کہ اے اللہ رب العزت و رب میرے دل کی حالت کو جانتا ہے میں نے کہا مولا ان کو اور زیادہ عیش عطا فرما دے تو قدرت نے انہیں توبہ کی توفیق عطا فرمائی اور پھر معروف کرخی نے ایک جملہ بڑا پیارا فرمایا فرمایا جو شہد سے مر جائے اسے زیر نہیں دیا جاتا ہے جو شہد سے مر جائے اسے زیر نہیں دیا جاتا ہے جو دعا کر کے توبہ کر سکتا ہے تو پھر اس کے حق میں بدعا کر کے اس کو جہنم کے قریب کیوں کریں یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے تو عزیزانِ ملتِ اسلامیہ عرض یہ کر رہا تھا کہ مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کی امت میں ہونے کا شرف ہمیں حاصل ہے عرض کر رہا تھا سرکارِ مدینہ صلی اللہ تبارک وطالہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقِ وطفیر جب ہمیں یہ موقع میسر ہو کہ ہم اللہ رب العزت ہمیں خوشی عطا فرمائے تو اس خوشی کو سیلیبریٹ اس حساب سے کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت میں راضی ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائے پاک میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب جب انسان کے سامنے بات کیلئے رہے حدیث کی اللہ کے ذکر کی محفل سچتی ہے تو فرشتے اس محفل کو ڈھاپ لیتے ٹھیک ہے اب یہ الگ بات ہے کہ جس کے دل میں عشق رسول کی کمی ہوتی ہے جس پر دنیا داری غالب ہوتی ہے وہ محفلوں کے سامنے سے ایسے چلا جاتا ہے جیسے یہ کسی اور مذہب کی بات چلنے معاف کیجئے آپ دیکھیں میں یہی کی بات نہیں کر رہا ہوں کئی محفل اور کئی ذکر رسول کے جلسوں کی یہ بات ہوتی کہ مسلمان ایسے گزر جاتا ہے جیسا لگتا ہے کہ اس کا اس محفل سے کوئی تعلق ہی نہیں معاف کیجئے اور پھر وہ یہ امید بھی رکھتا ہے کہ جس رسول کی محفل ہے وہ رسول قبر میں ہمیں بچانے آئیں گے حالانکہ ان کی محفل سے ہم یوں ہی چلے گئے تھے اور اگر کہیں شادی کی ناج گانے کی محفل ہو جائے کہیں کرکیٹ کا ماحول ہو اور اسکرین پر کرکیٹ میں چاہ رہا ہو تو وہاں دوستی نکال لیتا ہے پاس میں کھڑا ہو کر یہ ہے وہ کرکٹ دیکھنے بھی لگتا ہے کھلنے بھی لگتا ہے یہ ہماری زندگی کا فلسفہ ہو گیا الْعَيَازُ بِاللَّهِ صد بار ماز اللہ مگر سب سے پہلے آپ اپنے ذہن پر زور دیکھ کر کر یہ سوچا کریں کہ ہمارے مقاسد کیا ہیں ہم پیدا کس لیے کیے گی جب ہر چیز کا مقصد ہوتا ہے جب ہر چیز کا مقصد ہوتا ہے تو پھر جناب ہمارا بھی تو کوئی مقصد ہوگا اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا اس پر غور کیا کر سوچا کریں ضروری نہیں ہے کہ آپ جہے وہ عدیث میں تلاش کریں گے تو ہی اس کا جواب مل جائے گا تو ہی ملے گا نہیں قرآن نے کہا فَعْتَبِرُوا يَا أُولِي لَبْسَاتِ آنکھ والو غور کرو اونٹ میں غور کرو گے تو اللہ کی قدرت کا نظارہ ہوگا جانوروں میں غور کرو گے تو اللہ کی قدرت کا نظارہ ہوگا پہاڑ پر غور کرو گے تو یہ اتنا بھاری برکم پہاڑ زمین پر آیا کہ غور تو کرو سوچو تو صحیح کہ یہ ہلتا نہیں ہے یہ آیا کیسے یہاں پر پہاڑ زمین سے پیدا تو نکلتا ہے کیسے آیا یہاں کیسے اس پر غور کی یہی اللہ نے عقل کس لیے دیئے ادھر ادھر کے معاملات میں عقل دوڑانے کا وقت ہے ہمارے پاس مگر رب کی قدرت تلاش کرنے میں یعنی رب کی قدرت کا مظاہرہ کن چیزوں سے ہو رہا ہے اس طرف ہم غور نہیں کرتے اللہ یعظو باللہ عرض یہ کر رہا تھا میرے مسلمان بھائیوں کہ اللہ رب العزت جب یہ توفیق عطا فرمائے کہ صاحب ایسے ماحول میں آپ کو اللہ خوشی عطا فرمائے تو ظاہر بات ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ایسے کام اور ایسے افعال کرے جس کا جواب وہ میدانِ محشر میں دے سکے ورنہ حشر کا عالم تو یہ ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنے کان کھول کر حضور نے فرمایا ایک جانور جس کے سینگ ہے اور دوسرا جانور جس کے سینگ نہیں ہے ایک سینگ والے جانور نے اگر بغیر سینگ والے جانور کو ایک بھیٹی بھی ماری ہوگی تو قیامت کے میدان میں اس کا بھی حساب ہوگا آپ زمینے دبا کے سوچتے ہیں کہ ہم فری ہیں دوسروں کا مال عرب کے آدمی سوچتا ہے کہ ہم فری ہیں بات دور چلی جائے گی بتا یہ رہا تھا کہ ہمارا مزاج یہ ہے کہ صاحب جو ہمارے ساتھ جیسا کرتا ہے ہم اس کے ساتھ ویسا سلوک کرتے ہیں مثال میں نے پہلے دے دی کہ اگر کوئی ہمیں محبت کے ساتھ رسپونس دیتا ہے تو ہم بھی اس سے محبت سے ملتے ہیں اگر کوئی ہم سے نراز ہو کر وہ مو چڑھا کے ملتا ہے تو ہم بھی اس سے جناب والا مو چڑھا کے ملتے ہیں اسی پر میں نے کہا تھا حضور کی عادت کریمہ اور ہے لیکن ہماری زندگی کا یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ ہم نے اس طریقے سے جہاں اپنی عادت بنا لی ہے چلیں اگر یہ بھی آپ کی عادت ہے تو ذرا سا اس بات پر بھی غور کیجئے کہ ہمارے لیے بولی وڈ کے ایکٹروں نے کیا کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں توجہ تھوڑی دیر کی گفتگو سن لیجئے ہم کیا کر رہے ہیں ہمارے لیے کرکیٹروں نے کیا کیا ہے اور ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں اور یہ بھی سوچئے کہ ہمارے لیے ہمارے یہ جو دوست بنے پھرتے ہیں اور شادی کے وقت میں یہ دوستوں کی تعداد اوٹومیٹکلی بڑھ جاتی ہے اور شادی کے بعد اوٹومیٹکل ختم ہو جاتی ہے اس پر بھی غور کرتے کرتے یہاں تک بھی پہنچیں کہ مدینے والے نے ہمارے لیے کیا کیا ہے اور ہم مصطفیٰ کے لیے کیا کر رہے ہیں بات سمجھا رہی ہے آپ کو بہت سادہ لب و لہجے میں آج گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں بہت سنجیدگی کیس کیس جب ہم ایک چھوٹی سی چیز کہ ہم کو لفاوہ کس نے کتنا دیا تھا شادی کے موقع پر کتنی بان بری گئی تھی ہم اس کا بھی خیال لگتے ہیں اور سامنے والے کو اتنا ہی دیتے ہیں تو پھر جس نبی نے رات رات بر رو کر آپ کے لیے ان کے لیے ان کے لیے میرے لیے دعائیں کی تھی اتنی دعائیں کہ پیر سوچ جائے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دعائیں کہ آنکھوں سے عشق روا جاری ہے پیر سوچ گئے رات رات بر عبادت ان کو ضرورت دیتے ان کو تو قرآن نے کہا محبوب آپ کی شان تو یہ ہے یوم لا یخزل اللہ النبی والذین آمنوا ما محبوب حشر میں جو آپ کے ساتھ آ جائے گا ہم اس کو بھی رسوہ نہیں ہونے دیں قرآن کی سریعہ ہم اس کو بھی رسوہ نہیں ہونے دیں گے جو ایمان والا آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا جو آپ کے ساتھ آئے گا اس کو بھی رسوہ ہی نہیں ہے ان کا معاملہ اتنا عالی ہے کہ ان کی آنے سے پہلے موسیٰ کو سمجھایا گیا جب آ جائے میرا محبوب تو اس پر ایمان لے آنا ان کی اسپیشلٹی تو یہ ہے عیسیٰ نے اپنی امت کو بتایا کہ جس دن محمد عربی کی تشریف آوری ہو جائے اور کائنات کا مختار یعنی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن اعلان کر دیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں عیسیٰ میں کہتا ہوں میں بغیر پاپ کے پیدا کیا گیا ہوں مگر میں کہتا ہوں جس دن محمد عربی اعلان کر دیں اس دن عیسیٰ کا دامن چھوڑ دینا اور محمد عربی کا دامن پکڑ دینا جس کی اسپیشلٹی یہ ہو جس کے گھر میں دعوت ہو تو قدرت جنابی والا پروٹوکول سیٹ کرتی ہو جس کی شان بے مثال ہے اس شخصیت عظمہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ جس کے بارے میں خیال کریں اللہ اسے جنت عطا فرما دیں جس کے بارے میں فرما دیں اللہ اسے جنت عطا فرما دیں ہے نا جو عضور کو محبت سے ایک بار دیکھ رہے ہیں اللہ حب العزت اس کو بھی جنت عطا فرما ٹھیک ہے مگر پھر بھی رات رات بھر ہمارے لئے مغفرت کی دعا کر رات رات بھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمارے لئے اور آپ کیلئے دعا کر قوم سے اسی جگہ ہے جہاں حضور ہمیں بھول گئے بھئی پیچھے والوں سے ذرا کہہ دیں تھوڑا سا کورپوریٹ کر لیں تو بہت اچھا یہ ہمارے پڑوسی وعبی الہدیس تو نہیں ہے نا اگر وہ بھی ہیں تو میں دعوت محبت پیش کرتا ہوں وہ بھی سن لیں آکے ہم کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہے اللہ رسول کی بات درود پاک پڑھے ہیں اللہم صلی اللہ سیدنا جد الحسن والحسین وعلا آلی سیدنا جد الحسن والحسین وانزلہ المقدر مقرب اندکا یوم القیامہ حالات تو یہی نا ہمارے ہیں بہرحال کیا کہہ سکتے ہیں بربادِ گلستان کی خاطر بس ایک ہی اللو کافی ہے ہر شاخ پہ اللو بیٹھا ہے انجامِ گلستان کیا ہوگا تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جناب جب ہم نے یہ مزاج بنایا ہے جب ہم نے یہ مزاج بنایا ہے کہ جو ہمارے ساتھ جیسا کرتا ہے ہم اس کے ساتھ ویسا کرتے ہیں توجہ کے ساتھ سن دیجئے مجھے معلوم ہے آپ بہت سمجھدار لوگ ہیں اشارے کی بولی سمجھتے ہیں اور روزانہ کسی نہ کسی کو ہر دوسرے تیسرے سنتے رہتے ہیں آپ کو زیادہ سمجھنے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے میں کوئی پہلی بار تو آیا نہیں جو آپ کی کیفیت اور کمیت سے مجھے ناشنائی ہوئی ایسا کچھ نہیں میں جانتا ہوں کیا حالات ہیں اور اس لئے میں زیادہ زور آپ پر دینا نہیں چاہتا اقل مندرہ اشارہ کافی اس میں بڑی تیزی سے آگے نکلتا ہوں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب ہم نے یہ مزاج بنایا یہ مزاج بنا لیا کہ جو ہمارے ساتھ جیسے پیش آئے گا ہم اس کے ساتھ ویسے پیش آئیں حالانکہ مصطفیٰ والوں کا کردار یہ رہا ہے کہ کوئی اگر ہم سے جلال میں پیش آئے تو ہم اس کے ساتھ محبت سے پیش آئیں ٹھیک ہے یہ اہلِ اسلام کا حضرتِ علی حیدرِ کررار جنگ کر رہے ہیں مولاِ کائنات اور جنگ کرتے کرتے یہودی سے جنگ کر رہے ہیں یہودی حضرتِ علی کے سینے پر بیٹھ گیا اور سینے پر بیٹھ گیا یہودی کے سینے پر حضرتِ علی بیٹھ گئے اور حضرتِ علی جیسے یہودی کے سینے پر بیٹھے قریب تھا کہ خنجر مارتے اور اس کی زندگی ختم ہو جائے اس نے حضرتِ علی کے مو پر تھوک دیا ماذا اللہ جیسے اس نے ایسا کیا حضرتِ علی چاہتے تو اس کو دو چکو اور مارتے ہم ہوتے تو ٹھوکتے اس کو اور زیادہ مگر حضرتِ علی ہیں انہوں نے صاحب وہ اتر گئے اس کی سینے پر کہا جا پھر کبھی جنگ ہوگی تو تیری خیریت لی جائے کہا وہ کیوں کہا دیکھ ابھی تک میں تجھ سے لڑ رہا تھا تاکہ میرا اللہ راضی ہو جائے ابھی تک میں تجھ سے اس لیے لڑ رہا تھا تاکہ میرا اللہ راضی ہو جائے کیونکہ تُو میرے اللہ کا دشمن ہے ابھی تک میں تجھ سے اس لیے لڑ رہا تھا تاکہ میرا محبوب میرے مصطفیٰ راضی ہو جائے مگر جیسے ہی تُو نے مجھ پہ تھوکا تو میرے نفس میں یہ خیال آ جائے گا کہ اس نے مجھے تھوکا اس لیے اس کو مارو بات سمجھا رہی ہے تو اور اپنے نفس کے لیے اور اس لیے نہیں تھی کہ تو نے مجھ پہ تھوکا ہے تو میں تجھے مار رہا ہوں نہیں یہ میرا مقصد نہیں ہے یہ میری نیت نہیں ہے اس لیے اب چونکہ مجھے جلال آ گیا کہ تُو نے مجھے مجھ پر تھوک دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے نفس کے بدلے کیلئے تجھے قتل کر دوں اس لیے میں اب تجھے قتل نہیں کروں گا اس نے کہا یار جس کے سپائی اتنے امانتدار ہوں گے اس محمدِ عربی یعنی امیرِ کاروان تو شان کیا ہوگی برادرانِ اسلام یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں تو بتانا یہ مقصود ہے اسلام والوں کا معاملہ اور ہے کوئی غریب لواز سرکار کو اگر جناب جیپال جو کی کیا تھا کیا کیا نہیں کیا اس نے کبھی پتر برسائے کبھی ساپ برسائے کبھی کچھ برسائے کبھی کچھ برسائے کبھی خود اڑنے لگا چپل ٹھوکی گئی عقل ٹھکانے آگئی نالین شریف نے اس کی عقاد کو یاد بلایا لیکن نتیجہ کیا ہوا جب یہ سب ہونے کے باوجود بھی اس نے کہا غریب نواز ماف کر دو تو اللہ والے نے فوراں ماف کر دیا فوراں ماف کر دیا یہ نہیں کہ تو مجھے پتر سے ڈرار آتا ساپ سے ڈرار آتا میں تجھے ٹھوکوں گا ابھی تو دو چار چپل کھائی ابھی تو میرے تھپڑ کھانا واقعی نہیں ہسنے کی بات نہیں زندگی گزارنے کے طریقے ہمیں ان سے سیکھنے کچھ نہیں کہا پھر کہ بس ماف کر دو میں توبہ کرتا ہوں مسلمانوں کہا بسم اللہ کلمہ پڑھ لے تیرے سارے جرمام کیا بات سمجھ آئی بات کیا سمجھ آئی کہ اگر کسی کے ساتھ برائی کی جا رہی ہے تو اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ اس برائی کو بھی نظر انداز کر کے جناب والا ان کے لئے بھی دعا کر دیتے ہیں یہ تو اسلام کا نظریہ مگر ہم نے یہ مزاج بنا لیا ہے کہ جیسے کتہ سا ہے جو میرے ساتھ محبت سے پیش آئے گا ہم اس کے ساتھ پیش آئیں گے میں کہتا ہوں اسی مزاج کے تحت بھی اگر حضور کی زندگی کو پڑھ لوں تو بھی تو مصطفیٰ جان رحمت سے کم سے کم اتنی وفا تو کرو کہ جو محبوب رات رات بر رو کر آج سے پندرہ سو سال پہلے ہمیں یاد کرتے تھے اور صرف یاد نہیں کرتے تھے آپ علماء سے پوچھیں محاشم صاحب سے پوچھیں جب حضور قربانی کرنے جاتے تھے تو آپ کی ہماری طرف سے قربانی بھی کرتے تھے آج تو لوگ فرجی پاتے کی قربانی اگر ہے آج تو حالات یہ ہیں کہ صاحب پتہ نہیں جانور دو سال کا ہے نہیں ہے کوئی تحقیق کرنے نہیں جاتا آج حالات یہ ہیں کہ کٹا بھی کہ نہیں کٹا کوئی پوچھنے نہیں جاتا بس رسید کٹائی پھری ہو گئے یہ ہم نے اس کو عبادت سمجھ رکھا ہے معاف کیجئے گا عبادت کو عبادت کے طریقے سے کیا جائے میں کسی پر لزام نہیں لگا رہا ماذا اللہ لیکن کہنا یہ چاروں کہ جب آپ اکیس سو یا بائیس سو یا پچیس سو یا ٹارہ سو جتنا بھی دے رہے ہیں قربانی کے لیے تو کم از کم آپ وہاں اور یہ بہتر مسئلہ اتقاب یہی ہے کہ جس کے نام سے قربانی ہو رہی ہے وہ بندہ جانور کے قریب کھڑا رہے یہی بہتر طریقہ ہے مگر صاحب ہم نے تو پتہ ہم نے تو صاحب وہاں کروائی وہاں کروائی میرے حال میں زیادہ کچھ بولوں گا تو دوسرے نراز ہو جائیں گے لیکن بتانا مقصود صرف یہ ہے کہ عبادت کو عبادت کے طرح جہل کے لیے جانا چاہیے الغرض یہ کر رہا ہوں کہ اس کے پاوجود بھی بہت کم لوگوں کی تعداد ہے ایسا نہیں کی نہیں ہے مگر بہت کم لوگوں کی تعداد ہے جو حضور علیہ السلام کے نام بھی قربانی کرتے ہیں کرتے ہیں لوگ مگر بہت کم لوگ مگر دیکھیں حضور علیہ السلام تو تسلیم پوری عمت کے نام سے قربانی فرمایا جب قربانی کی بات آئے تو ہم یاد ہیں جب عبادت آئے تب ہم یاد ہیں رات کی تاریخی میں مکہ سو رہا ہے مصطفیٰ ہماری مغفرت کی دعائیں کر مگر ہم نے حضور کیلئے کیا 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 اور صرف رات کی تاریکی کی بات نہیں ہے صرف رات کی تاریکی کی بات حضور میراج پہ جائے ہمیں خوشی ملتی ہے تو ہم سگر عشتداروں کو بھول جاتے ہیں ارے یار وہ یاد نہیں رہا مگر حضور میراج پہ جائے ایسی میراج جو کسی نبی کو محصر نہیں آئی کسی نبی کو نہیں کسی نبی کو وہ مقام نہیں ملا جو میرے مصطفیٰ کو ملا عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا یا رسول اللہ تیری میراج تو جانے کہاں تک پہنچا میری میراج میں تیرے قدم تک پہنچا میری میراج میں تیرے قدم تک پہنچا تو مصطفیٰ کی میراج کیا ہے کسی کو بتانی کی کہاں گئے تھے اللہ حضرت کہتے ہیں سراغِ اینو متا کہا تھا نشانِ قیف و الہ کا نہ کوئی راہی نہ کوئی منزل کوئی نہ راہی ہے نہ کوئی منزل ہے نہ سنگِ در ہے سنگِ میل ہے وہ پتھر جس پہ جو کلومیٹر لکھا ہوتا ہے جو کلومیٹر لکھا ہوتا ہے جس پر اس کو کہتے ہیں سنگِ راہ نہ کوئی راہی نہ کوئی منزل دروشری سنائیں میں شیر سنا دیتا ہوں صل اللہ علیہ وسلم دروشری پڑھ لیں اللہم صلی علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد وعلى آلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضا بینتو صلی علیہ صلاتا سرمدن دائیمن ابدا علیك یا رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا سراغِ اینو متا کہا تھا نشانِ قیف و الہ کہا تھا نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی نہ سنگے منزل نہ مرحلے تھے یعنی کوئی بتا کیسے سکتا ہے وہاں وہ سیچویشن تو یہ تھی کہ وہاں یہاں وہاں بھی نہیں تھا ادھر ادھر بھی نہیں تھا تو کدھر بتایا جا سکتا ہے کدھر گئے تھے اللہ تو طرف سے پاک ہے تو پھر کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ اس طرف گئے تھے یا اس طرف گئے تھے کوئی طرف اور اف کا پتہ نہیں ہے کہ کدھر گئے تھے کدھر سے آئے کوئی پتہ نہیں بشانِ بےمثالی یہ ہے تبارک اللہ یہ شان تیری تجھی کو زیبہ ہے بے نیازی کہیں تو جوشِ لنترانی کہیں تقاضِ وسال کے تھے مراج یہ حضور کی مصطفیٰ جانِ رحمت علیہ السلام قدرت کے سامنے کھڑے جو اللہ کی شان ہے جو اس کی شان کے لائق ہے اور حضور فرماتے اللہ رب العزت نے مراج کی شب میرے دو کندوں کے درمیان اپنا دستِ قدرت رکھا حدیث مشکاہ شریف میں ہے جو اس کی شان کے لائق ہے جیسے ہی قدرت نے اپنا دستِ قدرت میرے دونوں کندوں کے درمیان رکھا فرمایا جو کچھ آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے سب کچھ مجھ پر واضح ہو گیا سب میں نے دیکھ لیا سب میری لگاہوں کے سامنے آتی یہ مقام ہے مصطفیٰ جانِ رحمت کا یناب جس کی شان بےمثال ہے وہ مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں بھی جہے ہمیں اور آپ کو یاد کریں اتحیات کی حدیث پڑھیں کہ اتحیات کتنے ٹکڑوں میں ہے اور اتحیات کے معاملات کیا تو آپ کو بتائیں گے علماء اتحیاتو لیلہ وسلمات وطیبات یہ حضرتِ رسول پاک علیہ السلام کا جملہ ہے تمام قولی عبادتیں تمام فعلی عبادتیں تمام بدنی عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لئے جب اللہ کے رسول نے یہ کہا آئے 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 تو پھر اللہ نے جواب دیا السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ آہا جب قدرت نے یہ جواب دیا بات تو بات ختم ہو جانای چاہیے اللہ کے دربارے بینیاز میں حضور نے کہا تمام طرح کی عبادتیں اللہ تیرے لئے ہیں قدرت نے جواب دیا ہے میرے نبی تم پر سلام ہو بات ختم ہو جانی چاہیے تھی مگر جب حضور نے سنا سلام علیکہ ایہو نبی اس جملے میں صرف حضور پر سلام صرف حضور پر نا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا کوئی ذکر نہیں ہے مگر اللہ اکبر جب یہ بات ہوئی نا سلام علیکہ ایہو نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ تب پھر حضور نے جواب دیا پھر سلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحی سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر ذرا سا انداز کلام تو دیکھئے علماء فرماتے ہیں دیکھئے کتنے بہترین انداز میں حضور نے ہم کو چھپا کے اللہ کے دربار بے نیاز میں پیش کر دیا کہا کیسے چھپا کے پیش کیا کہا قدرت نے تو کہا محبوب تم پر سلام ہو محبوب نے کہا ہم پر بھی سلام اور نیک بندوں پر بھی پہلی بات تو یہ کہہ دیتے ہیں ہاں اللہ مجھ پر سلام مگر مجھ نہیں کہا ہم کہا مجھ ایک کے لئے استعمال ہوتا ہے ہم زیادہ کے لئے استعمال ہوتا ہے آگے والا عباد اللہ الصالحی اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلام تو جب نیک بندوں کے سلام کی بات آئی تو چلو ٹھیک ہے ان کا ذکرہ سپیشل طور پر کر دیا گیا اور ان پر اللہ کا سلام اللہ کی رحمت ہے کیا ہے بھئے نیک بندوں میں توبو بکر صدیق بھی آگئے عمر فاروق بھی آگئے عثمان الزنورین بھی آگئے علی المرتضی بھی آگئے صحابہ آگئے تابعین آگئے تبع تابعین آگئے مشدہدین آگئے امہ آگئے ہے نا اولیاء آگئے صلحہ آگئے نیک بندے جتنے بھی ہیں سارے کے سارے آگئے مگر گناہگار کہاں ہے توجہ ہے سمجھ آری بات گناہگار کا حضور پر بھی سلام ہو گیا ایوہ النبی اوالہ عباد اللہ الصالحین سے بھی نیک جتنے لوگ تھے سب پر سلام ہو گیا نیک لوگ ولیوں پر تو سلام ہو گیا ہمارا اور آپ کا کیا مام کیا ہمیں بھول گئے اس دن نہیں علماء فرماتے ہیں جو مجھ سے حضور ہم کی طرف آئے ہیں اور آسان کر دوں اللہ نے فرمایا محبوب تم پر سلام حضور کے جاتے ہیں اللہ مجھ پر سلام اور نیک بندوں پر سلام مگر حضور علیہ الصلاة والتسلیم نے ہم جیسے گناہگاروں کو آپ جیسے گناہگاروں اپنے امتیوں کو اہل ایمان کو اپنے ساتھ شامل کیا اور کہا ہا اللہ مجھ محمد پر بھی سلام ہو اور میرے غلاموں پر بھی سلام ہو اور نیک بندوں پر تیرا اسپیشل سلام ہو نیک بندوں کا سلام اپنی جگہ مگر گناہگاروں کو حضور نے اپنے دامن میں چھپا کر ہم کے دامن میں چھپا کر قدرت کے دربار میں پیش کر دیا اسی لئے امام اہل سنت نے میدان محشر کا نقشہ کھیشتے ہوئے کہ جب حاشل قائم ہوگا تو نیک تو اہل عمل تو اپنے عمل کے ذریعے رب کی رحمت کی طرف جائیں گے اور رب کی رحمت انہیں جنت میں ٹھکانہ دے گی مگر بے عمل مصطفیٰ کے امتیوں کا کیا ہوگا تو جناب اس دن ایسا ہوگا کہ مصطفیٰ پکار دے جائیں گے اپنے رب کی رحمت کو اور رب کی رحمت جواب دیتی جائے گی اے مصطفیٰ سلتو تہو مانتا رہے تجھے دیا جائے گا سوال کر تیرے سوال کو پورا کیا جائے گا شفاعت کر تیری شفاعت کو قبول کیا جائے گا امام نے کہا وسعت دی ہے خدا نے تامن محبوب جرم کھلتے جائیں گے ایسا نہیں ہے کہ جرم کھلے گا نہیں رب سب جانتا ہے مگر جرم کھلتے جائیں گے مصطفیٰ چھپاتے جائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شفاعت مصطفیٰ مصطفیٰ سبحان اللہ مصطفیٰ دی ہے خدا نے تامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے ہاں نادخانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے پیش حق مستع شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے ہائے ہائے یا اللہ رب العزت مقتعال حضرت کے خاک ہو جائیں عدو جل کر خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا مناتے جائیں گے سناتے جائیں گے عزیدان عمیلتِ اسلامیہ بات ہی عرض کر رہا تھا کہ میں مصطفیٰ کئی نہیں بھولے وہاں پہنچے جہاں جبنیل بھی نہیں ہیں وہاں بھی ہماری یاد ہے اور حیرت کریں گے علماء کو پڑھیں حدیث کی کتابیں پڑھیں جب حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا کتنے شفیق حضور اپنی عمیلت قرآن نے کہا بالمؤمنین رعوف الرحیم آپ کو معلوم ہے پہلے یہ قانون نہیں تھا کہ کوئی جہاں ایک دن پہلے توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی حضرت جبریل امین آئے حضور کی خدمت میں عرض کی اللہ فرماتا ہے ایک سال مرنے سے ایک سال پہلے اگر آپ کو امتی توبہ کر لے گا تو اس کی توبہ قبول کر لے گا مگر مصطفیٰ جان الرحمت کس قدر ہمیں اور آپ کو چاہتے تھے ایسا بھی کوئی کسی کو چاہ سکتا ہے ہم پیدا نہیں ہوئے ہیں پھر بھی ہماری بخشش کی دعائیں کی جاری ہیں ایسا بھی کوئی محبت کرنے والا ہو سکتا ہے خوشی کا مقام یہ ہے کہ ابراہیم خلیل جیسا نبی کھڑے ہو کر مرحبا کے نعرے لگا رہا ہے بخاری کی حدیث ہے حضور فرماتے ہیں جب میں آسمان پر پہنچا تو جناب ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہیں اور کہا مرحبا مرحبا اے میرے بیٹے مرحبا حضرت ابراہیم خلیل اللہ جس رات حضور کے مقام کو دیکھ کر مرحبا کے نعرے لگاتے ہوں فرشتے احترام سے جس رات کھڑے ہوتے ہوں قدرت کہے آؤ اور قریب آجاؤ اور قریب آجاؤ اور قریب آجاؤ اس کے باوجود بھی ہماری اور آپ کی یاد اتنا چاہتے ہیں مصطفی دیش شریف میں ہے جبریل امین نے کہا اللہ فرماتا ہے ایک سال پہلے مرنے سے ایک سال پہلے اگر کوئی توبہ کر لے ہم اس کی توبہ قبول کر لیں ہم اس کو بخش دیں مصطفی سن کر جہنہ گھبرا گئے گھبرا گئے مددب گمگین ہو گئے اور گمگین ہو کر حضور نے کہا اے جبریل ہم اگر روایت اگر روا روی میں سننے تو بات سمجھ نہیں آتی مگر مصطفیٰ پاک علی صلاة کو تسلیم تو بے مثال ذات ہے پلٹ کر کہا وہ اگر علی کو سکھا دیں ایسی ذات ہیں اگر علی مولا کو سکھا دیں تو وہ دنیا کو سکھانے لگتے ہیں تو پھر حضور کا علم کیا ہوگا اس کو کون بہن کر سکتا یہودی اگر پھرے لے کر آئے تو حضرت عمر بن خطاب جیسی ذات بھی جناب آنے والے کے سوال کو ڈائیوٹ حضرت علی کی طرف کر کے کہیں علی تم جواب دے دیں اور علی بھی جواب بھی یوں کہ یوں دیتے تھے اللہ اکبر یہودی ایک سامنے کھڑا ہوا علی مولا نے کہا فرمایا میں قرآن سے ایک سوال کا جواب دے دوں گا یہودی کھڑا ہوا کہا بتاؤ قرآن سے بتاؤ میری داڑی کم کیوں آتی ہے اس کی داڑی جہاں وہ پوری نہیں آتی تھی یہاں طلب شاید یہاں آتی یہاں نہیں تھی اور بالوں کے اندر عجیب غریب کیفیت تھی عجیب غریب کیفیت تھی اس کے بالوں میں داڑی کے ایک ایک دو دو بال کہیں کہیں تھی شاید اس کی باڑی داڑی نہیں آتی اس نے سوال کیا حضرت علی سے بتاؤ میری داڑی پوری کیوں نہیں آتی ہے جواب دو اور قرآن سے دینا ہم کہتے ہیں ہم تو کہتے ہیں ہمیں نہیں ملتا مگر حضرت علی کہا زمین اچھی ہوتی تو پیداوار بھی اچھی ہوتی ہے فرمایا زمین اچھی ہوتی ہے آئے 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 تو پیداوار بھی اس کے سرسبز و شاداب جو پودے ہوتے ہیں وہ بھی سرسبز و شاداب ہوتے ہیں زمین اگر اچھی ہو تو جناب والا کھیتی بھی اچھی ہوتی فرمانے لگے تیرے پاس ایمان کی زمین نہیں ہے میرے پاس ایمان کی زمین ہے اسی لیے جناب میرے پاس گھنی داڑی حضرت علی کی داڑی گھنی تھی بہت فرمایا اس لیے میری داڑی گھنی ہے اور تیری داڑی آتی نہیں ہے بتائی قرآن سے یوں چٹ پٹ جواب دیتے ہیں ادھر سوال ہوتا تو ادھر جواب دیتے ہیں کوئی چلتے چلتے پوچھ رہے علی کونسا جانور انڈے دیتا ہے کونسا بچے دیتا ہے پلٹ کے گھنے جس کے کان بار ہوں وہ بچے دیتا ہے جس کے اندر ہوں وہ انڈے دیتا ہے کہا علی یہ بتاؤ کونسا جانور ہے جو انڈے دیتا ہے کونسا بچے دیتا ہے علی مولا نے پلٹ کے فرمایا جو چوک کے دانا کھاتا وہ انڈے دیتا ہے جو چگالیاں کر کے کھاتا وہ بچے دیتا ہے جناب ادھر سوال ہوتا تھا ادھر جواب ہو ہوتاہ کسی نے ایک دن پیشلی علی یہ فٹہ فٹ جواب کیسے دے دیتے ہو فٹہ فٹ جواب کیسے دیتے ہو کہ یہ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں کاپاچ کا پھٹاک سے جواب کیسے دے دیا کیا جواب دیا سات کہ یہ اتنی جلدی جواب کیسے دے دیا اس نے کہا ہر وقت میری نگاہ کے سامنے رہتی ہے اس لیے دے دیا فرمایات علی کے سامنے ساری کائنات رہتی ہے اس لیے فٹاک سے جواب دیتے/. جب حضور جس کے معلم ہو حضور کے شاگرد کے علم کا عالم یہ ہے کہ حضور حضور کے شاگرد جب لوگوں نے حضور کے علم پر سوال اٹھانا شروع کیا تھا تو جبریل امین جہاں وہ بہت بات لمبی ہو جائے گی مگر بات صرف اتنے از کروں کہ جب حضور علیہ السلام کی علم پر سوال اٹھانا شروع حضرت علی کا دور تھا ممبر لگوایا اور ممبر پر بیٹھ گئے حضرت علی فرمایا سلونی امہ دون الارش اور ایک روایت میں سلونی امہ دون الارش مجھ سے دو الگ الگ لفظ ہو گئے اب احراب کی فرق کے مطابق ایک روایت میں یہ کہ حضرت علی نے فرمایا مجھ سے عرش کے خمبوں کے بارے میں پوچھ لو اور ایک روایت میں فرمایا عرش کے نیچے تک جو کچھ پوچھنا ہے مجھ علی سے پوچھ لو وہی کہتا کہ میرا باپ کونے تو علی اس کا جواب دیتی جبریل آگئے اور کہنے لگے علی انسانی شکل و صورت میں کہنے لگے علی بتاؤ اس وقت جبریل کہاں آپ نے روایت سن رکھیے اس وقت جبریل کہاں حضرت علی حیدر کرران نے آنکھ بند کر کے اوپر نیچے دائیں بائیں پوری کائنات کو چھان لیا اور چھان کے کہا جبریل تم ہی تو ہو حضرت جبریل نے کہا واقعی اللہ نے تمہیں بڑا علم اتا فرمایا یہ باب العلم ہے ان کے علم کی بات ہوگی تو بات بہت دور تک چلی جائے گی مگر منعقی کا حق آج پندرہ سو سال میں ادا نہیں ہو پایا تو پھر جناب والا ہماری اوقات ہی کیا ہے عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ اللہ کے رسول اگر کسی کو سکھا دے تو اس کے علم کے سامنے بڑے بڑے پانی بھرتے ہیں تو پھر خود حضور کے علم کی شان کرو مصطفی جان رحمت علیہ السلام کی علم کو ناپنے کی بات ہے یہ جانتے وہ نہیں جانتے تو تو دسویں میں پھیل ہو گیا گڑیت کا عصاب تجھے آتا نہیں ہے بات کرتا ہے کہ حضور یہ نہیں جانتے تھے وہ جانتے تھے وہ جانتے تھے یہ نہیں جانتے تھے مازاللہ رب العالمین کئیوں کو تو ان کے باپوں نے گلے پر سے اس نے اٹھا لیا کہ سو کو روپے لیتے تھے اور جو ہے ایک سو ڈیڑھ سو کا عصاب دے دیتے تھے اسی لیے کہا بھئی تجھے اتنا عصاب نہیں آتا چھوڑ دے اور وہ باتیں کرتا ہے کہ حضور یہ جانتے تھے وہ نہیں جانتے تھے تجھے ہوتل کے گلے کا عصاب نہیں آتا باتیں مصطفی جان رحمت علیہ السلام کے علم کی کرتا ہے بہرحال یہ مقدر کی بات ہے بتانا یہ مقصود ہے کہ مصطفی جان رحمت علیہ السلام و تسلیم کے پاس علم بہت تھا مگر بہرحال میں روایت یہ سنا رہا تھا بات ختم کرتے ہوئے کہ جبریل امین نے آ کر کہا اے اللہ کے رسول اللہ فرماتا ہے ایک سال پہلے اگر کوئی توبہ کر لے گا تو ان اس کی توبہ قبول کر لے حضور نے فرمایا جبریل جاؤ میرے اللہ سے کہنا تھوڑا مدت اور کم ہے پتہ نہیں میرے امتی کو ساری زیدہ کی توجہ فرمائیں مفہوم عدیث کا پیش کرنا ساٹھ سال کی کسی کی عمر ہے ساٹھ سال کی عمر ہے اور ساڑھے انسٹھ سال اس نے نافرمانی میں گزار دی ساڑھے انسٹھ سال اس نے نافرمانی میں گزار دی اب مرنے سے چھے مہینے پہلے اگر وہ توبہ کرتا ہے سچی توبہ کہ اللہ مجھے معاف کر دے تو رب کی شان کریمی پر یہ ہے کہ وہ اسے معاف کرنا دے مگر چونکہ ہمیں یہ پتہ نہیں کہ ہم کب مر جائیں گے ضروری ہے کہ ساٹھ سال زندہ رہے اس لئے گناہ نہ کیا جائے گناہ ہو جائے تو توبہ کی جائے یوں ہی صبح و شان توبہ کرتے رہنا چاہے استغفار کی بڑی کسرہ حضور فرماتے ہیں حدیث شریف ہے سرکار نے فرمایا جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے اللہ رب العزت اس کے سارے معاملات کو حل کر دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق فرماتا ہے کہ اس کو پتا بھی نہیں چلتا کہ یہ رزق کہاں سے ہے سمجھا رہی آپ کو اس لئے استغفراللہ کی قصرت کیا ہمارے یہ ہے کہ چھتیس روپے کا تعویز لگا ہوا رزق آتا رہے گا یہ بے عقوب بنانے کا کام ہے آپ خود سوچو کہ نماز پڑھنے کی منحوسیتیں کیا وہ تعویز سمیٹے گی ایک وقت کی نماز چھوڑنے کا بدلہ چون سٹھ سو سال جانگم میں جلنا ہے اور ایک نماز بندہ جان بوچ کر چھوڑ دیتا ہے علماء سے پوچھیں آپ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتی ایک وقت کی نماز اگر کوئی میرا بھائی جان بوچ کر چھوڑ دے تو اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتی آپ ذرا سغور کریں کہ آپ کا نام جہنم کے دروازے پر لکھا ہے میرا نام جہنم اللہ نہ کرے بشمن کے ساتھ احسانہ کرے اور ہم اس فکر میں ہیں کہ نہیں صاحب اپنے تو فلاں پیر صاحب نے دعا کر دی یہ کام ہو جائے دعائیں اپنی جگہ ہیں تعویزات اپنی جگہ ہیں مگر نماز چھوڑ دیں رب کو ناراض کرنے کی منحسیتوں کا عذاب بھی تو ہے وہ پھر کبھی رزق پر برستا ہے کبھی باپ کو کینسر ہو جاتا ہے کبھی ماں پریشان ہوتی ہے کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے یہ سب کیا ہے یہ ہمارے اور آپ کے عمال کی سزا ہے اسی لئے استغفار کیا کریں کسرت کے ساتھ استغفراللہ پڑھا کریں کچھ نہ آئے تو کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم استغفراللہ یہ دو چیز کسرت کے ساتھ پڑھا کریں حضور علیہ السلام پر ضرور اور استغفراللہ کے کسرت کرا کریں پتہ نہیں کس لمحے میں استغفراللہ پڑھا جانا رب کو پسند آ جائے اور وہ ہماری اور آپ کی تمام کی مغفرت فرما دے ہے نا تو بہرحال کیا فرمایا حضرت جبریل نے کہا ایک سال پہلے اگر توبہ کر لے گا تو ماف کر دیں یعنی ساٹھ سال میں سے اگر انسٹھ سال گناہ کیے اور انسٹھ سال بعد بھی توبہ کر لی تو اللہ اسے ماف کر دے گا ٹھیک ہے کتنا کرم عرب کا کہ وہ اتنے گناہ اور اتنے نافرمانیوں کے بعد بھی ماف کر دے گا مگر حضور علیہ السلام تو تسلیم نے ہماری اور آپ کے لئے حضور ہمیں وہاں بھی نہیں بھولے کہا جبریل جاؤ میرے اللہ سے کہنا تھوڑی سی لیمٹ کم اور کھٹائی جائے جبریل امین پھر آئے کہا اللہ فرماتا ہے کوئی اپنے انتقال سے آدھا سال پہلے چھ مہینہ پہلے بھی اگر جہے وہ توبہ کر لے گا تم اسے بخش دیں گے کہا جبریل جاؤنا میرے اللہ سے کہنا یہ مدد بھی بہت ہے اے اللہ اور کم فرماتے جبریل امین نے کہا اچھا ایک مہینہ پہلے اگر کوئی توبہ کر لے گا تو ہم اسے معاف کر دیں گے جبریل سے کہا جاؤنا آپ میرے رب سے کہو کہ اور بھی کم کریں کہا ایک دن کہا جاؤں میرے رب سے کہو اور بھی کم کریں پھر قانون یہاں پر آیا اچھا آپ نے مرنے سے ایک ساعت پہلے بھی اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لے یعنی اس کے سامنے موت کے فرشتے ابھی نہیں آئے ہیں اور موت کے فرشتے کہ آنے سے ایک ساعت پہلے بھی اگر وہ توبہ کر لے جبریل امین نے کہا محبوب آپ کا لا آپ کو دیکھتے ہوئے فرماتا ہے کہ آپ کی امتی کو میں پھر بھی معاف کر دوں مصطفیٰ نے پھر اپنے رب کا شکریہ آدھا کیا کہ مولا میرے میرے امتیوں پر تو نے اتنا کرم فرمائے ذرا تصور کریں کہ حضور ہمیں کتنا چاہتے کتنا چاہتے یار ہم جس کے بارے میں کتنا یہ چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں حالات تو یہ ہیں کہ اگر رات کے تین بجے آپ گھر میں جائیں تو دروازہ کھلنے والا نہیں ملتے اور آپ کہتے ہیں صاحب ہمیں سب چاہتے ہیں بہت زیادہ میں کسی کی چاہت کا انکار نہیں کرتا بے شک ماں سے زیادہ کوئی نہیں چاہتا روئے زمین پر مگر میرا ایمان یہ ہے کہ ہمیں حضور سے زیادہ کوئی نہیں چاہتا تین بجے رات کو بھی دروازہ کھلنے پر میں سب کی بات نہیں کرتا چند کو چھوڑ کر کو بھی ہمارے لئے مغفرت کی دعا کا سجدہ کرنا یہ میرے محبوب کی شرع بہت صرف یہی ختم نہیں ہو گئی حضور علیہ السلام کو تسلیم کا وشال ہو گیا ظاہری زندگی ختم ہو گئی علماء سے پوچھیں حضرت قسم ابن عباس عبداللہ ابن عباس یہ لوگ حضور علیہ السلام کو قبر انور میں اتارنے لگے جب حضور علیہ السلام کو قبر مبارک میں اتارا جا رہا تھا اور حضور کے جسد احتحر پاک کو رکھ دیا گیا مقدس زمین پر تو جناب محدیث کے الفاظ ہیں کہ حضور کے ہونٹ ہل رہے تھے راوی کہتے ہیں میں نے اپنا کان قریب کیا کہ سنوں کی کیا کہنا چاہ رہے ہیں یا اپنے آپ کو قریب کیا ہونٹوں کے ہلنے سے پتا لگاؤں کی کیا کہنا چاہ رہے ہیں ہم صحابی نے لکھا صحابی نے بیان فرمایا محدسین نے لکھا قبر کے اندر پہنچ کر بھی مصطفیٰ کہتے تھے رب حبل امتی مولا میری امت کو بخش دے میری امت کو بخش دے ذرا سا ذرا سا بھی ایمان ہے تو ذرا غیرت کرو یار جو قبر کے اندر جا کے بھی ہماری اور آپ کیوں آگ سے بچانے کی دعائیں کرتا ہو ہم اتنے بے ضمیر اتنے بے غیرت اتنے سال فراموش ہو گئے کہ جب اسی کی سنت کی بات ہو تو ہم جناب مچو ناچ کرو ڈانس کرواتے ہم اس قدر بے غیرت ہو گئے جس کی آنکھوں کی ڈھنڈک نماز بھی ہم اس نمازوں کو چھوڑ کر جہے اپنے آپ کو ایش و آرام میں سمجھتے یہ احسان فراموش انسان کا کا جب جب کوئی آپ کی شادی میں آ جائے تو آپ پورا زور لگاتے ہیں اپنا ضروری کام چھوڑ کر بھی اس کے آ جانے کے لیے کہ صاحب وہ میرے یہاں آیا تھا اخلاقی فریضہ ہے کہ میں بھی اس کیا جاؤں گا جس نے رات رات پر ہمارے لیے آسی بہائے تھے کیا اتنا اخلاقی فریضہ بھی اس سنیوں کا نہیں ہے کہ وہ اپنے مصطفیٰ کی سنت ادا کرنے کی کوشش کرے کیا ہم اتنے بے ضمیر ہو گئے کہ ہم حضور کو یاد کر نہیں بھول جائے اور صرف قبر کی بات نہیں نا ہشر میں دیکھیں ہم اپنی قبر میں دیکھیں جب کوئی پرسان حال نہیں ہوگا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا ماں قبرستان تک نہیں جائے گی باپ اگر زندہ ہے تو جناب قبر کے حوالے کر کے واپس چلا آئے گا جس وقت وہ دوست جس کے لیے آپ نے حضور سے نافرمانیہ کی تھی وہ دوست جس کے لیے آپ نے شریعت متحرہ کو تاک کے پیچھے ڈال دیا تھا کوئی کام نہیں آئے گا جس دن اس دن بھی اندھیری قبر کو اگر کسی سے اجالہ ملے گا تو وہ فقط آمنہ خاتون کے راج دلارے کی ساتھ میدانِ محشر میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا لوگ ادھر بھاگیں گے ادھر بھاگیں گے کوئی پرسان حال نہیں ہوگا استاذ زمن نے کہا سبی رسول نے کہا ازہبو الہ غیری میرے حضور کے لب پہ انا لہا ہوگا ابراہیم خریل اللہ جیسا نبی شفاعت سے جس وقت انکار کر دے گا کہا جاؤ کسی اور کے پاس میں نہیں کرتا موسیٰ قلیم اللہ جیسا جلیل القدر نبی کہہ دے گا کسی اور کے پاس جاؤ میں جہاں وہ شفاعت نہیں کرتا اس کنڈیشن میں بھی اگر کوئی امید کا جھنڈا لیے کھڑا ہوگا تو آپ کے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی ایسے محسن اور ایسے کرم پرمان نبی کو ہم نے بھلا دیا اس کی صدقے اگر ہمیں خوشی ملے تو جناب ہم اپنے پیسوں کی شعبازی ایسے کرتے ہیں کہ سب اپنے گھر کی بیٹیوں کو غیر محرموں کے سامنے نچواتے ہیں یہ کام ہمارا اور آپ کا ہوگیا ہمارے معاشرے کی بہن بیٹیوں کو ہوگیا میں ان اسلامی بہنوں سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں تم نے غیرت بیج کھائی ہے شرمو آیا تم نے جہاں بیج دی ہے انٹرنیٹ کی وادیوں پر ننگے پن کا اظہار اسلامی معاشرے کی بیٹیوں ٹک ٹک پر مجرے کر رہی ہیں لگتے ہیں کیا فرق ہے تم میں اور کوٹے پر بیٹھنے والی ان جس فروش عورتوں میں وہ پیسے کے لیے جہاں اپنی عزت بیشتی تھی تم لائک اور کمنٹ کے لیے وہ پیسہ کمانے کے لیے اپنی عزت کا جنازہ نکلواتی دی آپ سے عورت کمانے کے لیے کر رہی ہیں یہ مسلمان لڑکیوں کا کام ہے یہ ہمارے معاشرے کے محضب لوگوں کا کام ہے باب اپنی بیٹی سے خوش ہوتا ہے تو موبائل دلاتا ہے نتیجہ کل پرسوں کے پیپر کی نیوز ہے پڑھئے گا لڑکی کا تعلق تھا ناجائز کسی لڑکے سے باپ نے اس کو سمجھایا لڑکی نے باپ کا قتل کر گیا کسی بھی مذہب کسی بھی دھرم کا آدمی ہو انسانیت تو شرم سار ہو رہی ہے یہ کہاں سے چیز پیدا ہوئی یہ خیالات کہاں سے آئے جب ہم نے سوچا کہ شہرت ہی سب کچھ ہے جب ہم نے سوچ لیا کہ پبلی سٹی ہی سب کچھ ہے جب ہم نے سوچ لیا کہ صاحب لوگ جتنا ہمیں زیادہ جانے ہیں وہی ہماری ترقی ہر کس نہیں آپ جان رکھیں اور جان جائے مصطفیٰ جان رحمت کی نظر میں مقبول ہو جانا ہماری ترقی ہے اور ہماری پبلی سٹی ہے اگر کوئی یہ سمجھے کہ لوگ ہمیں دنیا میں جان جائے تو مرنے کے بعد بھی جانیں گے نہیں ہندوستان کا پردان منتری کئی آئے اور کئی چلے گئے مگر ان کی قبر پر کوئی فاتحہ پڑھنے نہیں جاتا مگر جناب والا ایک مرد قلندر تورا خاندان سے تعلق رکھنے والا اگر شیولالی مراد آباز سے آ کر جوتپور میں خدمتیں دین کرتا ہے تو اس کے آستانہ چوکہ شریف پر وقت کا علامہ بھی حاضر ہو کر کہتا ہے اپنے رحمت تیری مرقت پر گوھر باری کرے حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے وجہ کیا ہے کیونکہ یہ پبلی سٹی کے لیے نہیں بھاگے یہ اگر بھاگے ہیں تو مصطفیٰ کو منانے نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں مفتی آزم راجستان کہتے ہیں یہ بھاگے تو مصطفیٰ کو منانے کے لیے بھاگے جب مصطفیٰ کو منانے کے لیے دوڑے تو مصطفیٰ والوں کو یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے ایکٹر پہچانتا ہے کی نہیں پہچانتا مجھے کرکیٹر پہچانتا ہے کی نہیں پہچانتا مجھے فلاں بڑا آدمی پہچانتا ہے سیما تو یہ ہے تیبا کے سب ہکاری پہچانتے ہیں مجھ کو مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں بطلب کیا ہے مصطفیٰ کے در کے فقیر اگر ہمیں پہچان لے تو بس ہماری یہی پہچان ہے اور یہی ہماری زندگی کی ہماری زندگی کی مقبولیت کا سامان کیا بات بات سمجھائی کیوں اس لیے کہ شہرت تو جنابی والا شہرت شہرت تو کفن میں لپٹنے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی جنازے میں بھیڑ ہو سکتی ہے اس کے بعد تو بس رسیم منسیہ معاملہ ہو جاتی بہت تعلقات آپ نے نیتا گری کی وجہ سے برائے ہوں گے بہت لوگ جانتے ہوں گے آپ کو آپ کے جنازے میں بھیڑ ہو سکتی ہے مگر اس کے بعد کوئی خیر خیلیت لینے والا آپ کی قبر پر فاتحہ پڑھنے والا ہے اور کس نام کے لیے بھاگ رہے ہیں وہ تو سانس رکتے ہی بدل جاتا ہے جب تک زندہ تھا کتنے علقابات کے ساتھ میں اپنی مثال ہوں جب تک زندہ ہوں کتنے علقابات کے ساتھ دویا تھا کوئی کچھ کہتا ہے حالانکہ میں کچھ نہیں ہوں لیکن کوئی کچھ کہتا ہے مگر خدا نہ کرے ابھی اگر میری روح نکل جائے تو اس وقت اب کوئی نہیں کہے گا اب کہے گا میت کو اٹھاؤ میت کو نہیں لاؤ میت کو کفناؤ میت کو دفناؤ کیوں صاحب ساری زندگی تو نام سے پکارا جاتا تھا مرتے ہی میت ہوگی مرتے میت ہوگی نام بدل گیا ساری زندگی نام کے پیچھے بھاگے اب کوئی نہیں کہے گا نور المشاہی کو اٹھایا جائے نور میاں کو اٹھایا جائے جس نام کے لئے بھاگتے رہے وہ نام تو ایک لمحے میں ختم ہوگی ایک سکر میں ختم ہوگی کس کے پیچھے بھاگے اس لئے زندگی کا مقصد نام کے پیچھے بھاگنابت بنائیے فیس بک پر اگر لائک زیادہ مل جائیں تو ایسا نہیں کہ آپ بقبول ہوگئے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مجھے میرے فوٹو پر لائک کرنے سے اتنی خوشی نہیں ملتی جتنی کسی نوجوان کو مسجد جاتے ہوئے دیکھنے سے بلتی ہے کیونکہ ہماری زندگی کا سامان یہ انٹرنیٹ کچھ مجموریاں نہ ہوں تو میں یہ سب چھوڑ چھاڑ دوں مگر بتانا مقصود یہ ہے کہ صاحب ہماری زندگی کا سامان یہ لوگوں کی تعریفیں یا سبحان اللہ ماشاء اللہ کی تعریفیں ہمارے فوٹووں پر یا ہماری تقریروں پر یہ ہے وہ اپنی جگہ مسلم مگر یہ ہماری بخشش کا سامان نہیں ہے ہماری بخشش کا سامان تو کوئی ہمارے لئے دعا کر دے وہ ہے کوئی ہمارے لئے مغفریت کی دعا کر دے وہ بخشش کا سامان ہمارے کہنے سے اگر کوئی ماشاء اللہ لفظ کہتا ہے تو ہماری بخشش کا سامان ہمارے سکھانے پر اگر کوئی مسجد کی طرف چلا جاتا ہے تو وہ ہماری بخشش کا سامان ہے اپنی زندگی کا مقصد یہ بنائیں کہ زیادہ سے زیادہ اللہ اور اس کی رسول کی طرف لوگوں کو لانے کی کوشش کریں میں آپ کو شہرت حاصل کرنے کا فارمولا بتا رہا ہوں لکھ لیجی آپ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ مشہور ہو جاؤں اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ شہرت حاصل ہو آپ بھی چاہتے ہیں کہ صاحب ہم کو بھی لوگ سلام کریں چھوٹا سا فارمولا حضور کے ہو جاؤں کیا بات ہے حضور کے ہو جاؤں آج نہیں کل دنیا تمہیں سلام کریں بے شک آلہ حضرت خود دیکھیں آپ بڑے مانا صاحب کے نام سے مشہور تھے بریلی شریف ٹھیک ہے مخصوص طبقے کے سوا ان کو لوگ جانتے نہیں تھی کیونکہ وہ سفر نہیں کرتے انسان سفر سے جانا جاتا ہے علیہ حضرت نے زندگی میں دو تین سفر کے سوا کوئی سفر نہیں کیا مخصوص طبقوں کے سوا ان کی زندگی میں ظاہری طور پر انہیں کوئی نہیں جانتا تھا مگر صاحب مصطفیٰ کے ہوئے آج بنگلہ دیش میں بنگلہ بھاشا پڑھنے والے بھی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھ رہے ہیں انہیں سمجھ آئے نہیں آئے اردو مگر ان کے سامنے آپ علازت کا کلام پڑھیں تو کہیں گے صاحب شریف پڑھی جا رہی ہے بتانا مقصود یہ ہے جناب جو حضور کا ہو جاتا ہے حضور کا جو ہو جاتا ہے پھر وہ کہیں کا ہو کسی بھی خاندان کا ہو بس حضور کا ہو گیا اس کے سارے عیب چھپ جاتے ہیں اور اسے بارگاہ رسالت میں مقبولیت حاصل ہو جائے تو جناب والا ابھی دیکھیں پچھلے دنوں ایک پڑوسی ملکی حکومت نے ایک غازی کو شہادت کی دہلیج تک پہنچایا اور پھانسی دے دی ٹھیک ہے پھانسی تو دے دی مگر ایسے ایسے لوگ جن سے ملنے کے لیے ایسے علماء جن سے ملنے کے لیے لوگ کئی سال سے ترستے رہتے مگر ان سے ملاقات کا شرف نہیں ہوتا وہ اس غازی کے ایمبولنس کو چھونے کے لیے اور ان کی چارپائی کو کندہ دینے کے لیے لوگوں کی بیڑ میں دھکے کھاتے ہوئے نظر آئے کہا وہ علامت الدہر کہا وہ مصطفیٰ کے خاندان کا شہزادہ مگر جناب ایک عام آدمی اگر حضور کا ہو جائے تو پھر اس کی عزتیں کیسے پٹا پٹ بڑھ جاتی ہیں ایسی مثالیں بہت ساری موجود ہیں مگر بتانا صرف یہ ہے میرے نوجوانوں اگر آپ کو شورت چاہیے حضور کے ہو جاؤ اور اس میں ماذا اللہ اسی نیت مت کیجئے گا کہ شورت کے لیے حضور کا ہونا نہیں آخرت کی تڑپ قبر کو اچھا کرنے اور حشر کو اچھا کرنے کی نیت تھی اس نیت تھی کہ میرے مصطفیٰ مجھ سے راضی ہو جائے میرے مصطفیٰ مجھ سے راضی ہو جائے بس اس نیت سے آپ زندگی گزاریے دیکھئے شورت کیا چیز ہے آپ ترختی آپ پر ناس کرے گی غریب نواز سرکار کے دور میں تو کوئی ویکی پیڈیا اور گوگل نہیں تھا نا فیس بوک اور واتس اپ اسٹاگرام غریب نواز کے دور میں تو نہیں تھا مگر آج جس سوسل سائٹ کو بھی اٹھا کے کھولیے غریب نواز چھائے ہوئے نظر آتا آتے ہیں کی نہیں آتے ہیں فیس بوک کھولو خاجہ لکھو دیکھئے انٹرنیٹ کے کسی بھی جہے وہ گوگل پہ یاہو پہ چاہے جس پہ چلے جائیں اور جا کے خاجہ غریب نواز لکھئے دیکھئے یہ پوری زندگی آجائے کیوں جس دور میں تصویر نہیں تھی جس کی کوئی تصویر موجود نہیں ہے لوگ اس کے گمبدوں کی تصویر سے ہی اسے یاد کر لے رہے ہیں اور ہر انٹرنیٹ کی سائٹ پر جناب ان کا ذکر جمیل موجود ہے کیوں کیونکہ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی حضور کی محبت میں ایسی محفلوں کو اس لیے سجایا جاتا ہے تاکہ اللہ کی رحمت کے فرشتے اپنی رحمت والے پروں سے اس محفل کو ڈھاپ لیں اور اس محفل میں جو ذکر خیر کیا جائے اس کے سب کے آنے والی زندگی خوشحال ہو جائے برائیاں ختم ہو جائیں اللہ پاک ہمیں اور آپ کو اس مبارک محفل کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور اس محفل کے مقصد کو مکمل فرمائے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق وطفیل اس شادی کو خانہ آبادی بنائے ہونے والے میاں بیوی میں اور دونوں پریواروں میں خوب خوب محبت پیدا فرمائے آمین بحقی تاہا ویاسین سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سمحال رکھا ہے میرے عیبوں پر ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے استغفر اللہ تعالی ربی من کل زنب و اتوب الی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ